نگرم سیہکرم شفاعت یا رسول اللہ خرابو خستو خارم شفاعت یا رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لیلہ جانباز کے تمام ویورز سے مخاطب ہوں ماشاءاللہ ہمارے عثمان صاحب حافظ صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس ہمارے علاقے میں جانی پہچانی شخصیت آج ادھر ہمارے پاس درگاہیال حضرت اللہ ہی میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے باقی ماشاءاللہ بڑے ان کے خدمت خلق کے بڑے بہت زیادہ کام پیچھے انہوں نے آمیلنس پر شروع کی اور بھی کافی ماشاءاللہ عوام کی فلاح و عبود کے لیے کام کرتے رہتے ہیں لیکن آج جس چیز کا آغاز ہو رہا ہے یہ ادھر تشریف لائے ہیں دیوارے مہربانی کے نام سے انہوں نے یہ ایک نیا کام جو شروع کیا ہے تو اس سلسلے میں ان کی یہ بڑی کاوش ہے یہ جو دیوارے مہربانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس پورے زلہ میں زلہ جیلم میں کہیں اور جب آپ پہ نہیں ہے یہ صرف للہ شریف میں انہوں نے حافظ صاحب نے شروع کی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو عجر عظیم عطا فرمائے ان کی جو ہسٹری ہے اس کی دیوارے مہربانی کی وہ ترک سلطنت عثمانیہ جو آج کل آپ دراما دیکھ رہے ہوں گے ارتغل غازی کے نام سے پی ٹی وی پر آ رہا ہے اس پہ آپ دیکھیں گے کہ اس پہ آپ اس وقت سے یہ شروع ہوئی ادھر ایک روایت ملتی ہے وہاں سے کہ اس وقت دیوارے مہربانی شروع کی انہوں نے اور جو چیز اس وقت جسی کوئی ضرورت ہوتی تھی وہ وہاں سے اٹھا لیتا تھا چاہے امیر ہوتا تھا چاہے غریب ہوتا تھا اور جو چیز کسی کے پاس فالتو پڑی ہوتی تھی گھر میں وہی چیز وہاں پہ جا کر رکھ دیتا تھا کہ چاہ کے کسی ضرورت مند کو وہ چیز کام آ جائے اب یہ جو چیز اسی لئے ہم نے شروع کیا آپ سب آج تشریف لائے ہیں اس لئے یہ شروع کی ہے کہ جو آپ کے پاس کوئی چیز اگر گھر میں آپ کے استعمال میں فالتو ہے آپ استعمال نہیں کرے لیکن وہ قابل استعمال ہے تو آپ ادھر آ کر لٹکا دیجئے تاکہ جس کو ضرورت ہوگی وہ آ کر ادھر آ کر اٹھا لے گا اچھا اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو جہاں پر دینے والا ہے وہ دکھلاوے سے بچ جاتا ہے اور جو لینے والا ہے اس کی عزت نفس بھی مجروع نہیں ہوتی اور وہ خاموشی سے اپنی ضرورت کے مطابق وہ چیز یہاں سے لے لیتا ہے اس کی خاص بات یہ ہے ابھی چونکہ سردیاں کا موسم آ رہا ہے سردیاں آ رہی ہیں جس ہی کیوں کو فالتو کسی کی پاس جیکٹ پڑی ہے کسی کی پاس کوٹ پڑا ہوا ہے سویٹر پڑی ہے کسی کی پاس فالتو ہے وہ پینے کے فالتو ہے تو وہ یہاں پر رکھ دی تاکہ ضرورت مند اس کو یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق اٹھا لے اور یہ میں یہ بھی یہاں پر ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ صدق جاریہ سے ہٹ کر کسی کو کوئی بھی چیچائے امیر ہے چاہے وہ غریب ہے کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ یہاں سے اٹھا کر اپنی اس جیز استعمال کر سکتا ہے یہاں پر کوئی امیر غریب کا ادھر تعلق نہیں ہے